السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج نام ہم بنانے لگے ہیں چکن موموز میں نے پہلی بار بنایا ہے تین ڈیفرنٹ شیپس کے اندر ٹرائے کیا تھا چلو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو ڈیڑھ پاو کے قریب میتہ ہے جس کو ہم نے چھان کے رکھ لی ہے اس میں ایڈ کریں گے دو چھٹکی کے برابر نمک اور اس کو ہم نارمل آٹکی طرح پانی سے گون کر تیار کر لیں گے کوئی hard and fast roll نہیں ہے اس کی ٹائٹ سی دو لگا کر ہم نے تیار کرنی ہے اور اس کے بعد کم از کم ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے ٹائٹ سی دو گون دیں گے ہلکا ہلکا پانی لگاتے جائیں گے اور اس کی دو کو تیار کر لیں گے آدھے گھنٹے کا ریسٹ یا ایک گھنٹے کا ریسٹ مسٹ کر لو اس سے ایزی ہو جائے گا کام ٹھیک ہے اس طرح کوئی پولیتین لے لو کوئی کچھ بھی کور کر لو گیرے کپڑے کے ساتھ جسٹ ریسٹ دینا ہے ہم نے اس کو تب تک ہم تیار کر لیتے ہیں چکن کی فیلنگ کو ایک پاؤ چکن کا کیمہ ہے جس کو ہم نے پروپرلی چوب کر لیا باریک باریک سا اب ریشو یہ ہوگی کہ جتنا کیمہ ہے اتنا ہی پیاز ہوگا یعنی کہ ایک پاؤ چوب کیا ہوا پیاز ہے جس کا پانی نہیں نچوڑنا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک لہسن نے چوب کیا ہوا اور تقریباً دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے سپرنگ آنین دو بلپ کے اوپر سے جتنا گرین پارٹ اترتا ہے اتنا اناف ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہوا ہے اب ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایک ٹی سپون چکن پاوڈر ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے چکن کیوب وہ ایڈ کر سکتے ہو آپ ایک ٹو ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون آئل یا گھی جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو اب اس مکسٹر کو ہم مکس کر کے پروپرلی سائٹ پہ رکھ دیں گے تقریباً جتنی دیر میں دو سیٹ ہو رہی ہے اتنی دیر کے اندر یہ اچھی فیلنگ ریڈی ہو جائے گی اس کی فیلنگ کو آپ نے تھوڑا سمودھ سا تھوڑا لیکوڈی سا رکھنا ہوتا ہے پہلے اچھی طرح سے چار تقریباً 30 seconds to 1 minute کا ٹائم لگے گا اس کو ڈانیونے میں تب تک ہم اپنا سٹیمر ریڈی کر لیتے ہیں سٹیم میں نے اس طرح سے کیا کہ پریشر کوکر کے اندر تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈال ہے اس کے اوپر اس طرح سے میرے پاس یہ چھنی تھی اس کو میں نے اُلٹا کر کے رکھ دیا اور اس چھنی کو ہم آئل اچھی طرح سے لگا کر تاکہ موموز اس کے ساتھ چپکے نہیں اب ہم اس کے پر رکھ دیں گے ڈھکن اور اس کی سٹیم بننا سٹارٹ ہو جائے گی چھنی کی فوٹیج انفورچنیٹلی مجھ سے گم ہو گئی تھی تو یہ میں نے واپس دوبارہ نکال کر اس میں سے آپ کو دکھا رہی ہوں سائیڈ پر سارے چیزیں منشن کی ہوئی ہیں یہ سب کچھ اندر ڈالیں گے بلینڈر کے اور اس کو بلینڈ کر کے ہم مزیدار سی چھنی تیار کر لیں گے اگر آپ کوئی آرٹیفیشل کلر ڈالنا چاہتے ہو تو ریڈ والا کلر ڈالو نہیں تو یہ ایسے بھی بہت مزیدار کی بن کے تیار ہوتی ہے اب جی موموس بنانے کے لیے پہلے کاؤنٹر کو کلین کر لیتے ہیں گھنٹے کے بعد پروپرلی آٹا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بڑا بال لیں گے اور اس کو ہم اس طرح لمبہ لمبہ کر کے ایک سائز کے پیسیز کٹ کر لیں گے اور ان کو بعد میں ہم پیڑا بنا کر رکھتے ہیں اب ایک پیڑے کے پر جب آپ کام کر رہے ہوگے تو آپ نے باقی سارے پیڑوں کو گیلے کپڑے کے ساتھ کور رکھنے ہیں اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے بال بنا کر سارے سائٹ پر رکھتے جائیں گے جس طرح پلیٹ میں آپ رکھتے ہیں یہ بالز ان کو آپ نے گیلے کپڑے کے ساتھ دھام کے رکھنے نہیں تو ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جب آپ ایک پیڑے پر کام کر رہے ہو تو باقی کو کور کر کے رکھ دو یہ جی ہم نے پتلا سا ایک پیڑا بیل لیا ہے جتنا بھی چھوٹا ہے اب بڑا موموہ بنانا چاہتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے تھن ہونا چاہیے اس کا جو کور ہے جتنا تھن ہوگا اتنا ہی مزے کا موموہ بنتا ہے زیادہ تھک اس کے اندر اچھا نہیں لگتا وہ مومے آتا ہوا آتا گندہ گندہ لگتا ہے تو جتنا باری کا بیل ہوگے اتنا ہی اچھا موموہ بن کر تیار ہوگا یہ جی پہلا طریقہ ہے فول کرنے کا کہ ہاف اس کو کر کے پنچ کریں گے مطلب سیدھا بھی پنچ کریں گے اور پھر اپوزٹ آتے ہوئے بھی اس کو پنچ کریں گے تاکہ اس کا جو کور ہے موموہ کا وہ باریک رہے اور موٹا نہ ہو اب ہم اس کو چٹکی بنائیں گے فول کریں گے پھر چٹکی بنائیں گے فول کریں گے اس طرح کرتے کرتے یہ آپ دیکھنا پورا مومو جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہو چوٹی چوٹی نوٹس بن رہی ہیں میں نے خود بھی فرس ٹائم ایور بنایا تھا ایزی ہے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے لیکن بنانے کا بھی مزہ آتا ہے اور کھانے کا تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے یہ جی سٹیم پروپرلی ہماری ہو چکی ہوئی ہے اتنی دیر میں بن کر تیار اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم جلدی جلدی یہ جس طرح ہم کچوری کو فول کرتے ہیں اور وہ خود بخود شیپ پکڑنی سٹارٹ کر دیتی ہے اسی طرح سے یہ والا بھی تھا یہ والا سب سے ایزی لگا تھا مجھے بنانا یہ دیکھ لیں اگر آپ اوپر اس طرح اس کو رکھنا چاہتے ہیں موٹا موٹا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دبا کے پتلا کر لیں یہ دو شیپز ہو گئی مومو کی اور اب تیسری شیپ بناتے ہیں ایک ٹی سپون اس کے اندر مکسچر ایڈ کیا ڈسک کو بند کیا سیدھا بھی اس کو دبائیں گے اور پھر باپس جاتے ہوئے بھی دبائیں گے اور اب دونوں سائٹس کو پکڑ کے اندر کی طرف فول کریں گے تھوڑا سا فورس لگا کے اور اس طرح سے اس کو پنچ کر دیں گے کاؤنٹر پہ رکھ لیں گے تو کام آسان ہو جائے گا یہ جی ہماری تین شیپز تھی جو میں نے فرس ٹائم ایور ٹرائے کی تھی بہت ایزی ہے یہ تین شیپز اس کے علاوہ بھی دو تین شیپز ہوتی ہیں لیکن وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں بنانا تو وہ میں نے بھی ٹرائے بھی نہیں کیا ہے جب کروں گی تو میں آپ کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ جی اب ہمارا سٹیمر ہو چکا ہوئے تیار اس کے پر ہم یہ سارے موموز رکھ دیں گے ان کو پروپرلی سٹیم کر لیں گے جیسے جیسے بنتی جا رہی تھی ویسے ویسے ختم ہوتی جا رہی تھی تو اب جو بچی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کو جی ہم نے سٹیم کرنا ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ موموز کو ٹچ کرتے ہونا تو وہ آپ کی اونگلی کو چپکتے نہیں ہے یہ طریقہ ہے اس کو چیک کرنے کا بلکل آپ نے سٹیم اچھی create کر کے سٹیم کے اندر تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ اس کو کوک کرنا ہے تو چیکن بھی اندر تقریباً فل کوک ہو جائے گا اور موموز ہمارے ریڈی ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ